اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بیف کیمہ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی زیادہ لذیذ بنا ہے اور جلدی بھی بہت ہی زیادہ بن جاتا ہے کس طرح سے آپ یہ بیف کا کیمہ جو ہے ریڈی کریں گے اور اس میں سے بلکل کسی قسم کی سمیل بھی نہیں آئے گی تو میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی جی تو بھنے ہوئے کیمہ کے لیے میں نے یہاں پہ کیمہ لے لیا ہے یہ بیف کا کیمہ ہے ایک کلو لے لیا ہے پیال دو میڈیم سائز کی کاٹی ہیں رفلی میں نے سائز کی ہے اور اس کے علاوہ ہم ادرک اور لیسٹن کا پیسٹ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اور ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر کچھ مسالے آئٹ کروں گی تو سب سے پہلے ہمیں اس کے اندر سالٹ ڈالیں گے تقریباً ون این اہا ہاف میں نے ٹی سپون اس کے اندر سالٹ اٹ کیا ہے اور لال مرش کا پاودر ڈالوں گی میں تقریباً ون این اہا ہاف ٹی سپون آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ دونوں چیزیں استعمال کریں اور اس کے علاوہ میں ڈالوں گی اس میں ہلدی کوارٹر ٹی سپون بس یہی مسالے بھی جائیں گے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور وقتن فوقتن بیج میں ہم چمچ اس کے چلاتے رہیں گے تو اب میں آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد ملتی ہوں دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر دو ٹیسٹ بنا کے ڈال دی ہے میڈیم سائز کے ٹیسٹ میں نے لیے تھے ان کی پیسٹ بنا کے ڈال دینی ہے اور کچھ مسالے ہم اسٹیج پہ آرائیٹ کریں گے دیکھیں ثابت دھنیا ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سفید بلا زیڑا ڈالیں گے ون ٹی سپون اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کو واپس ڈھک دیں گے جب تک کہ یہ ٹوماتو کا پانی اب خوشک ہو جائے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک دیں گے اچھا جی دیکھیں اس کا پانی بلکل ٹوماتو کا خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر تقریباً آدھا کپ جو ہے آئیٹ کرنا ہے میں نے میرے پاس گرم کھا آئیٹ میں نے اس کے پیاس پرائی کیا تھے ابھی اپنے میں نے آئیٹ کرنا ہے آدھا کپ میں نے اس کے اندر یہ ڈال دیا ہے آئیٹ کا اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھوننا ہے تاکہ اس کی جو ہے اول تو اس کی اس طرح سے پکانے میں اس میں سے بلکل بھی اس میں سمیل نہیں آئے گی تو اگر آپ اس کو مزید کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل بھی نہ آئے ابھی میں بھون رہی ہوں تو مجھے بلکل بھی اس میں سے آ رہی گے لیکن آپ کے لئے اگر آپ کے پیمے میں سے اس کے اندر میں ڈالوں گی ابھی اس پیج کے اوپر گرم مسالہ پسا ہوا 1 کسپ گرم مسالہ میں نے اپنے اٹھ کرتی ہے باستی مسالہ میں پہلے ہی اٹھ کرتی ہے بہت زیادہ مسالہ نہیں جائیں گے ابھی ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھونتے جائیں گے میں نے اس میں آدھا کپ آئیل ڈالیا ہے ابھی یہ آئیل اپنا ریلیس کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ آئیل کھانا تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے پانچ چھین ملٹ ہم نے بھوننا ہے دیکھیں ہمارا کیمہ بہت ہی بہترین سب بھون گیا ہے اس میں کلر بھی بہت ہی زر ساب آگیا ہے اور اس میں آئیل بھی ریلیس کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ اب ہم اس سٹیج کے اوپر اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون لیمو کا رس یا ایک آپ بڑے سائز کا لیمو بھی دے سکتے ہیں اچھا اگر یہ بلکل اوپشنل ہے اگر آپ اس سٹیج پہ چاہیں تو ایک میں نے شیملا مرچ لی ہے اس کو اس طرح سے سلائس کر لی ہے یہ میں ایڈ کرنے ہوں اس سے بہت زیادہ اچھا جو ہے ٹیسٹ اور فریور آ جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ بھی آپ اس سٹیج پہ ایڈ کر لیں اور اگر آپ کو شیملا مرچ نہیں ڈالنے چاہتے تو آپ مرد ڈال لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے ایک ہری میرچ ڈال لوں گی اسے اس کو سائز کر لیا ہے یہ ڈالیں گے بلکل سمپل سا اور بہت ہی مزے کا یہ بلتا ہے کیمہ آپ اس کو اچھا سے پکا کے ضرور دیکھیں گے آپ کو بہت پسند آئے گا تھوڑا سا ایک دو منٹ اس کو بس اب ہم اور دھونیں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہرا دھنیا اور اس کو دو منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے میں پاس خوش کیا ہوا دھنیا ہے گرین والا جو ہوتا ہے وہ خوش کیا ہوا ہے میں نے اس کو دم پر رکھ دوں گی دو منٹ کے لیے تو دو منٹ کے بعد میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے بہت ہی ہمارا لذیز بیف کی مجھو ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت ڈیسٹی ہے بہت اچھی سمیل آ رہی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی بسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے کیونکہ اسے آنے والی ہر میری نئی ریسپی بلکل فری میں آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی اللہ حافظ